جو ہمارے پاکستان کی حالات ہیں یہ تو ہمارے پاکستانی جو اس اگر آپ دیکھیں جو ان کے اپنے علاقے میں اگر آپ دیکھیں جو ان کے اپنا بجڑ ہوتا ہے ان کا وہ اپنے جو لوگ ہمارا کشمیر ڈیولپ ہے آپ کو لگتا ہے پلکل ڈیولپ ہے کیوں نہیں ہے ڈیولپ وہاں پاکستانی کشمیر کی وہاں پہ ہماری حکومت نے بجلی بند کر دیا کہ جب تک آپ ہم سے ڈبل لرکھوں میں بجلی یہ یونٹ نہیں خرید ہوگے آپ کو بجلی پروائیڈ نہیں کی جائے گی اس سے پہلے پانی بند کیا تھا گیس بند کی تھی اور وہاں کے لوگ اتجاج بھی کر رہے تھے اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پہ آیاں اب ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ہماری ایکانومی کرائیسیز کو دیکھ کے لیکن جو کشمیری لوگ ہیں میں نے ہود کشمیر وزٹ کیا ہوئے مظفر آباد یہ ارنگ کیل والی سائٹ وہ اپنے آپ کو بہت پہلے سے جتنے کا رائٹس ہم نے دیئے انہیں وہ یہ چیز کا تیون کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے ملک پاکستانی ان کو حقوق کی وہ اپنے آپ کو جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستان سے ہیں امن وہ اپنے آپ کو پاکستان میں انکلوڑ بھی نہیں کر دے کیونکہ انہیں وہ بیسک رائٹس دیے ہی نہیں گئے شروع سے کہ انہیں پتا چلے جیسے آپ بات کریں مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ کشمیر ہے یہاں زاد کشمیر ہے وہاں کے لوگوں بھی صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو ہمارے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے کشمیر کا اگر ہم کمپیزن کریں انڈین کشمیر کے ساتھ تو ڈیویلپ کون سا دیکھیں ڈیویلمنٹ کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف حالات ایک نہیں سر دیویلپمنٹ کی لحاظ سے آپ کو انفرسکٹر کے حوالے سے انفرسکٹر کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ دیویلپ ہیں ملکہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں اور یہ جو ہمارے پاکستان کی حالات ہیں یہ تو ہمارے پاکستانی جو اس سائیڈ کے لوگ ہیں انہیں تو حفظ نہیں دے پا رہے ہیں انہوں نے زاد کشمیر ملکہ 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 وہ پاکستانی جو ایکچول پاکستانی جیسے آپ کے مین سٹیز بات کریں لاہور اسلام آباز یہاں کے لوگوں کو ہی نہیں دیا جاری فسیلیٹیٹ نہیں کیا جارہا تو وہاں کے لوگوں کو کیا فسیلیٹیٹ کرنا ہے اس وقت پھر ہم اتنا کشمیر کشمیر کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل فارمز پہ جاگے کشمیر کا جو ہے وہ مدہ اٹھاتے ہیں پھر وہاں سے ہم بڑے زیادہ ڈالرز کی لاکھوں ڈالرز کی ہم انداد بھی لے کے پاکستان میں آتے ہیں کشمیر کے نامزم اچھا خاصہ جو ہے وہ ایڈ بھی کھاتے ہیں یہ جو ہے یہ سارا پروپوگنڈا ہے کہ جیسے اگر آپ نے ایک لائن میں ایک ریس میں آپ دوڑیں گے نہیں تو آپ کیسے اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ جیت سکیں انہوں نے صرف آپ نے آپ کو جاگر کرنے کے لیے صرف اپنے ایک ٹریک کو سیدھا کرنے کے لیے کشمیر کو بھی یوز کرتے ہیں اور جہاں پاکستانی سیاستانیاں جو بھی ہمارے نمائندے ہیں جو ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں فورن لیول میں یا پاکستان میں وہ صرف اپنے مفادات تک ہمیں یوز کرتے ہیں کشمیری بچارے پر یوز ہو رہے ہیں یہی تو بات ہے یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ چیز پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی ہے یہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے سکتے ہیں اسی وجہ سے اگر آپ کشمیر جائیں تو وہ آپ کو یہی کہتے ہیں یہ پاکستان سے آئے ہیں ہم تو کشمیر میں رہے ہیں اپنے آپ کو پاکستانی بھی نہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ پاکستانی بھی کنشیڈر نہیں کرتے ہیں ہم تو بڑے دعوی کرتے ہیں ہم نے ازاد کشمیر جنڈے کی ہاتھ تک ہم بسوں پہ لگا لیتے ہیں گاڑیوں پہ صرف یہ شو کر سکتے ہیں یا ہم ہر جمعے کو ریلی نکال سکتے ہیں ہم کشمیریوں کے حق میں لیکن ہم ان کے لیے ایون ون پرشنٹ میں نہیں کر سکتے ہیں مگر اگر بات کی جائے ہمارے پرائیم منسٹرز ہو گئے ہمارے دوسرے ادارے ہو گئے وہ سارے جب بھی بات آتی ہے اب یہ پانچ فروری آنے والے ہیں ہم نے پورا پاکستان بند کر دینا ہے کہ بھئی سولیڈیاریٹی ڈے آیا ہمارا کشمیر کے ساتھ تو ہم کشمیریوں سے یومیں یک جاتی کر رہے ہیں یک جاتی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ان کے حق بھی نہ دیں اس سے پہلے کشمیر میں ریلیاں نکلتی رہیں کہ بھئی ہمیں الگ کر دو گر اب ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے سکے گلگل بلدستان میں نکلتی نہیں سندھ میں نکلتی ہیں پلوچستان کا تو آپ کو پتہ ہے یہ وہاں پہ تو نکلتی رہتی ہے دیکھیں بھئی جان ایسا تو ہونا ہے ایک چیز ہے ریاست کیا بیسک نیڈز ہی نہیں پوری کرواری ہے وہاں کے ازاد کشمیر کے تو لوگ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں بعد میں جو ہمارا مین ہے نا مین سنٹرل حصہ ہے جو پاکستان کا ان کو بیسک نیڈز نہیں دے رہے جب ایسا نہیں دیں گے انفرادیت کی سوچ ہوگی اگر ہم دیکھیں ہمارے سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش وہاں پہ انفرسٹر کافی بہتر ہے وہاں پہ ٹیکسٹرائل انڈسٹریز دیکھ لیں تو فیصلہ بات سے ٹیکسٹرائل انڈسٹریز اٹھتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہاں پہ جال کے اپنا ٹیکسٹرائل کا سارا کام کرتے ہیں ہم جن کو کہتے تھے کہ دو ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں ہیں اب وہ ہمیں باتیں نہیں کرتے ہوں گے کہ بھئی تم ہماری حالت دیکھو ہم تو بہت اچھے رہے کرتے ہیں جی کرتے ہیں ہر چیز میں وہ ہم سے آگے ہیں ہی کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں جیسے فار اگزمپل ہم مقابلہ کرتے ہیں انڈیا سے میری فیلڈ ہے میڈیکل لائب ٹکنالوجی بھئی وہ الائیڈ سائنسیز میں بہت زیادہ آگے اور ہم صرف بچوں کو انڈیا یا بنگلہ دیش انڈیا کی بات کر رہا ہوں اور ہم صرف کورس میں ریجسٹرڈ ہو کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم میریٹی کروا رہے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں انہوں نے زیادہ ڈیویلمنٹ کی وہ اور ہم سے زیادہ آگئے ہیں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں ہم کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کو کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کو بھی نہیں کر سکتے یہ کہہ لیں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بھی اب آپ سے آکے جا رہا ہے تو وہ تو خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم اچھا ہو گیا تو خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں جب ایک چیز آپ نے چھوڑی ہو اچھے وقت پر اور اس سے زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہوں تو کون ہوش نہیں ہوتا وہ تو آج پر وہ تو مجیبور احمان صاحب کو دعائیں دتے ہیں دعائیں دیتے ہیں دیتے ہیں جی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جب بیسک نیرز ہی نہیں پوری ہوں گے انسان کی تو پھر کیا مجیبور احمان کیا بٹریزم یہ تو بات کی باتیں ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر رائٹس اسی طرح ہی مل رہے ہیں جس طرح باقی سارے پاکستان کو مل رہے ہیں یار بالکل ویسے رائٹس مل رہے ہیں آپ آزادے سے جا سکتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں آپ کو کوئی یہی رائٹس ہوتے ہیں دیکھیں ازادی سب سے بڑا رائٹ ہے اگر آپ کو ازادی نہیں ہے آپ کو ہر چیز مل رہی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈین کشمیر ہے وہ زیادہ بیٹر ہے یا پاکستان والا جو کشمیر ہے وہ زیادہ بیٹر ہے یہ کمپیرزن کیا رہے ہیں تو جیسے آئی روز وہاں پر مظاہرے ہو رہیتے ہیں لوگوں کو وہ مارا جا رہا ہوتا ہے یہ بھی میڈیا ہے یہ بھی میڈیا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں وہاں پہ اس وقت فائف جی آ چکا ہے کیبل وہاں پہ ٹرین آ چکی بھی ہے جو کہ کیبلز کے اوپر چلتی ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو گنوانے پہ آؤں وہاں کے کشمیر کے انفرسٹرکٹر کے حوالے سے تو کافی ڈویلپ ہے بھائی پاکستان کو انڈین کشمیر جا پاکستانی کشمیر کے اندر تو ابھی تک ریل ریز سسٹم نہیں ہے سر انفرسٹرکٹر نہیں ہے بیسک بات ہے کہ ان کو ازادی نہیں ہے اس طرح سے کس چیز کی ازادی اس طرح سے ہمیں ازادی ہے مسلمانوں کو ازادی نہیں ہے وہاں پہ ابھی آپ ریسنٹلی پچھلے دنوں میں دیکھیں کہ انہوں نے کتنے جو ان کے مسلمہ راہ نمائے ان کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ جو سید علی گلانی صاحب ہے ان پہ انہوں نے کتنے ظلم کیے رکھا ہے وہ تو شہید ہو گئے نا وہ پچھلے دنوں تین چار ماہی ہوئے ہیں سید علی گلانی صاحب اس کے علاوہ جو ایک اور بھی ہیں ان کے راہ نمائے سر وہاں پہ کشمیر کی ایک ہم بات کریں یوٹیوبر ہے نیکہ نظیر وہ جب بھی آتی ہیں اپنی ویڈیو کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ جیسا کوئی دنیا کو پوٹرے کر رہا ہے پاکستان کے بھائی کشمیر کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے ایسا کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے ہم بڑے ہسی خوشی یہاں پہ رہے رہے ہیں اور ہمارا کشمیر بہت ڈیویلپٹ ہے سر وہ تو آپ نے ایک بات کر دی ہے کہ وہ ایک بندے نے کہہ دیا تو ایک بندے کی سبی کی امبیدنیاں تو نہیں جا سکتی آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں جب وہ دی جاتا ہے یا کوئی بھی ان کا جو فنانس منسٹر ہے یا کوئی بھی ان کا جو کہہ رہے ہوتا ہے ہم آپ کو انفرسٹیکسر کے اتنا بجڑ دیں گے وہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ اتنی ڈیویلپمنٹ کیوں ہو رہی ہے جی پھر وہاں پہ اتنی ڈیویلپمنٹ کیوں ہو رہی ہے مجھے یہ بھی تو بتائیں دیکھیں ڈیویلپ ڈیویلپمنٹس ہیں جو ان کے اپنے علاقے میں اگر آپ دیکھیں جو ان کے اپنا بجڑ ہوتا ہے ان کا وہ اپنے جو لوگ پارا کشمی ڈیویلپ ہے آپ کو لگتا ہے بالکل ڈیویلپ ہے کیوں نہیں ہے ڈیویلپ فائیو جی ہے یا فائیو جی تو پورے باکستان میں نہیں ہے